اپنی فیلڈ کے چند لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ باقاعدہ منافق ہے میں خدا کی قسم میں نے ان سے اپنے ذاتی پیسے لینے ہیں اور مجھے کسی نے نہیں دیا یہ ٹلانت تمہاری یہاں سے کاٹنی پڑے گی اسلام علیکم ناسوین آپ دیکھیں مائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنوکاس اور میرے ساتھ لیجنڈ ہمارے ملکے سوپر سٹار ہیرو خواجہ سلیم صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس فیلڈ کو دی شو بیز کو دی ڈراما انڈرسٹری کو دی اور بہت سارے ایسے کردار ادا کیے جو ہمیں یاد ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اداکار کا کردار تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس اداکار کو بھول جاتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہماری کیوں ہے یا اب تک کی خواجہ سلیم صاحب کی زندگی کیسی ہے یہ ساری باتیں جانتے ہی نہیں سے اسلام علیکم سر علیکم اسلام میرا بچہ بہت اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اس انڈرسٹری میں ابھی تک جو تعلقات رہ چکے ہیں ریفرنس رہ چکے ہیں وہ کس حساب کے اور کس طریقے کے رہ چکے ہیں لوگوں کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی میل ملاپ ہوتا ہے تو لوگوں کی طرف سے جو پیار محبت کا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے مجھے بہت پیار ملا ہے زندگی میں بہت زیادہ پیار ملا ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا لیکن اپنی فیلڈ کے چند لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ باقاعدہ منافق ہے میں نام کسی کا منشن نہیں کر رہا جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں اور وہ ایسے لوگ ہیں خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھیدوا نہیں کیا کبھی بھی پیسوں کے معاملے میں میں کبھی لڑا ہی نہیں لیکن اس دفعہ تو سب کو پتا ہے کہ خاجہ سلیم کو پیسوں کی ضرورت ہے اور میں خدا کی قسم میں نے ان سے اپنے ذاتی پیسے لینے ہے اور مجھے کسی نے نے دی ہے میں کہتا ہوں یار چھرو اللہ کو یہی منظور تھا تو اللہ خیر کرے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن حکومتی سطح پہ بیٹا میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نہیں نو ونڈڈ اینیتھنگ نا تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جیسے میں پریس کلب میں گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی پریس کانفرنس ہے کسی نے بات کرنی میں اپنے دوست نے وجہت جائی دی ان کو ملنے کے لیے گیا تھا تو وہاں اچانک مجھے پتا چلا کہ وہ آ رہی ہیں اس مہ بخاری بلکہ آ گئی ہیں تو میں گیا میں جا کے بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا تو مجھے دور سے پوچھا which I really respect دور سے کہا رہے خاجہ بھائی آپ ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تھوڑی دل کے بعد جب بات ہوگی تو میں اٹھا میں نے کہا میں نے آپ سے بات کر دیا کہ دیکھا جا بھائی آپ نے نہیں آنا آپ نے نہیں آنا میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں مجھے اور زیادہ اچھا لگا کہ وہ سیٹ سے اٹھ کے میرے پاس سائیڈ پہ آئی اور مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں اعتراف کرنا چاہتا کوئی اعتراف نہیں ہے وہ نہیں میں نے کہا میں اعتراف یہ کرنا چاہتا میں بہت زیادہ بیمار ہوں پانچ سال سے میں نے حکومتی لیول پر میں نے یعنی وہ بھی دیا اپلیکیشن بھی دیا لیکن کسی نے مجھے کوئی رسپونس نہیں دیا تھا آپ نے رسپونس دیا آپ نے مجھے تھوڑے سے پیسے بھیجے لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ یقین جانے وہ بیچ دن کی دوائی ہے کیونکہ دوستہ دار کا روز لگ جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں انشاءاللہ کچھ اور کروں گے لیکن بعد میں ابھی تک میری بات سے اتنے ہوئی آپ کے چینل کی توسط سے اور اپنا ظاہر ہے میرا آپ کا ایک رشتہ بھی ہے اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی صحت دے میں چاہوں گا کہ آپ بھی بولی یہ ضرور کہیں ہر محکمے میں ہر محکمے میں جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ پین ہو صاحب ہو جورنل ہو کرنل ہو پولیٹیشن ہو وہ وابڑا میں ہو چیئرمن ہو وہ میٹر زیڈر ہو کوئی بھی ہو وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پرویڈن فنڈ بھی ملتا ہے اور پھر اس کی پینسن بھی لگتی ہے تو میں یہ حکومت پنجاب خاص طور پر حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہے اس کی ایک خاص ایج مقرر کر دیں کہ اگر اس کی ایج فور ایگزامپل ساٹھ یا پینسٹ سال ہو جاتی ہے تو اس کو وہ ریٹائر تصور کریں جبکہ وہ ریٹائر بھلے وہ کام کر رہا ہو اس کو ریٹائر تصور کریں اس کو پرویڈن فنڈ دیں اور اس کی پینسن مقرر کر دیں آپ نے کتنا عرصہ اس انڈسٹری میں کام کر دیں میں فورٹی سکس ایرز ہو گئے ہیں آپ کی دگنی عمر ہو گئی ہے کام کرتے ہوئے اچھا تھوڑا سا اپنی بیماری کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آج کل آپ کو ظاہر ہے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم سرچ کریں خوجہ سلیم صاحب کو ہمیں پتا چلے کہ خوجہ سلیم صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بیٹا میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں مجھے شوگر ہوئی شوگر بہت زیادہ ہوگی شوگر بہت زیادہ ہوگی تھی لیکن اتنی نہیں تھی و جب ایک ڈاکٹر نے چک کی تو فائف سیونٹی نائن تھی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا مجھے کہ خاڈر صاحب آپ خود دائیں گاڑی چلا گئے میں نے کہتا ہے اتنی دیر میں تو بندہ گر جاتا ہے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا فائف سیونٹی نائن ہاں اتنی شوگر دی تو میں خیر آ گیا دوائیاں آیاں انہوں نے دین میں نے دوائیاں کھائی اس بہتر ہوتا گیا تو یہ پہلے نہیں پتا تھا کی شوگر نہیں اتنا پتا نہیں تھا کہ اتنی ہائی لیول ہاں کہ اتنی ہے یا یہ اتنا نہیں تھا بہرہ وہ پھر بڑتی گئی پھر ابھی کوئی شار سال ہو گئے ہیں پانچ سال شوگر بہت زیادہ ہوگی اور میرے پاؤں کے اوپر یہ جو زخم ہے یہ ایک اتنا سا زخم ہوا اتنا سا جیسے پین کو نہیں ڈاٹ کرتے ہو اب وہ اوپر سے تو اتنا ہی رہا اندر سے اتنا بڑھ گیا کہ ایسے ہو گیا پورا وہ میں تکلیف بہتا ہے اوپر سے زخم ہوتا نہیں تھا میں نے کہا جی آپ کو تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو آپریٹ ہوگا آپریٹ کیا یہ کیا وہ سا رہی کپا مل گیا مل گیا آپریٹ کیا آپریٹ کو ہوتے ہوگا اتنا رہا کامل تم کچھو آپریٹ کیا میں ڈاٹ کچھتے ہیں لیکن میرا خیالا کہ وہ ڈاکٹر زیادہ عقل مند نہیں تھے اور کیا تھے ڈاکٹر؟ اسلامباد، لاہور اور کراچی میں بھی کراچی میں بہتر تھا چونکہ اس وقت میرا کھٹنگ نہیں ہوئی تھی کھٹنگ میری ہوئی لہور میں اور پھر اس کے بعد پندی میں پندی والے ڈاکٹروں سے وہ مجھے بڑے اتھے ملے ڈاکٹر امر تھے یا آمیر تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھتے ہی کہا کھٹنگ میں نے دیکھا وہ کھڑا کہ ہم 就是 آپ کی سی من اگل کر رہے ہیں تو میرے یا علیہ وسلم پھر انڈیوگرافی کرو اس پر چین پھر یہ کیا کہ وہ جب کام کیے تو پتھا چلا کہ یار یہ تو میری ساری وینز بند ہیں بلڈ سرکولیٹ ہی نہیں ہو رہا وہ جو ڈاکٹر مجھے دوائی دیتے تھے وہ دوائی ادھر سے نیچے یعنی اس جگہ سے نیچے جاتی ہی نہیں تھی کام ہی نہیں کر رہی تھی تو فیسے وہ کہنے لگا کہ یار وہ بڑی سر ڈاکٹر جائے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میرا کام تھا آپ کو یہ بتانا لیکن میرا کام یہ نہیں ہے جو یہ ہے یہ آپ ویسکولر سرجن کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائیں گے پھر میں پارک کے سامنے ہے ہسپٹل میں نام بول گیا ہوں ہسپٹل کا اور ڈاکٹر ڈاکٹر کس ور نام ہے ان کا ان کے پاس گیا وہ اچھا ایز این ایکٹر سارے پیار کرتے تھے جس کے پاس بھی جاؤں تو ان کے پاس گیا انہوں نے کہا یار خانچہ صاحب آپ کو کس نے یہ کہایا گیا میں نے کہا مجھے کیا بتا میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں آپ جو مجھے کہیں گے میں تو وہ ہی کروں گا خیر انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار میں بارال تو ہاری ٹانگ تو نہیں ہوا کٹھنے دوں گا انشاءاللہ میں زندہ رہا تو ہاں اور کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا انہوں نے کچھ میڈیسن دیں پھر مجھے آٹھ دس دن انجیکشن لگا یہ لگا لگا وہ میری دو انگلیاں تھی نا یہ بلیک ہو گئی اور بلکل ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے جلی بھی بلکل بلیک مجھے پھر وہ اٹلاس مجھے کہا یار خجا میں نہیں سارا لیکن انگلیاں تھی نہیں کٹھنے پڑے گی میں نے کہا کہ کٹ دے کہہ لگے میں ابھی ایک کٹھوں گا پندرہ دن میں دوسری انگلی کو ٹائم دوں گا میڈیسنز دوں گا آپ کو اگر بچ گئی تو ٹھیک ہے نہیں پھر وہ بھی کٹھنے میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے ایک کٹھ دی پر میں وہی رہا پندے میں اپنی بیٹی کے گھر داماد میرا بڑا اچھا ہے تو وہاں پہ پندرہ دن بازوں نے کہا یہ بھی کٹنی ہے وہ بھی کٹ دی لیکن ان کا جو علاج جو میڈیسنز یہ وہ مہنگی تو ہے لیکن یار کھانی تو ہے نا اب کیا کریں وہ پھر یہ جو سارا زخم تھا نا یہ جہاں سے انگلیاں کٹی تھی وہ اتنا سا رہ گیا لیکن وہ ابھی تک ہی لگا لیکن اللہ پاک کا احسان ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے میری ہلپ کی اور آپ کے چینل کے تواسط سے میں لوگوں سے بھی یہ ہی کہوں گا کہ میں بیگر نہیں ہوں فقیر نہیں ہوں میں ہلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں کیسے آپ ہلپ پڑ سکتے ہیں اور سب سے بڑی ہلپ آپ میری یہ کر سکتے ہیں جو میں فیل کرتا ہوں یہ آپ نے بھی کہنا ہے میرا چینل ہے فخر ایسیا اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کو بیل آئیکن دبائیں میرے لئے وہ بھی ہلپ ہیں کیونکہ مجھے ہلپ کی ضرورت ہے اور کام میں اس لئے نہیں کرنا اپنی وجہ سے مجھے بہت اوفر ہے کراچی سے بھی لاہور سے بھی اسلام آباد سے بھی اور اس کا اللہ گواہ ہے کہ مجھے ہر بندہ پتہ نہیں میں ایکٹر اچھا ہوں بندہ اچھا ہوں یا پتہ نہیں میرا موں اچھا ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے کس وجہ سے لوگ مجھے اوفر کرتے ہیں کہ خیال صاحب آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے اور میں کروں گا کام انشاءاللہ تھوڑا صدرہ بہتر ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ ضرور کام کروں گا انشاءاللہ جی خواجہ سلیم صاحب جیسے لوگ ہمارے ملکہ قیمتی سرمایہ ہیں اور ہم لوگوں کو ہمیشہ ہم ایسی قوم میں جسے احساس بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے بہت سارے صاحبہ استطاعت لوگ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے کہ وہ چاہیں تو جس کی جتنی مرضی ہیلپ کر سکیں تو ہیلپ کریں ایسے لوگوں کی جن لوگوں نے اپنا آپ ہمارے پہ انویسٹ کیا ہمیں خوش کرنے میں ہمارے لئے اچھے اچھے کردار نبھائے ہمارے لئے اچھی طرح سے جو ہے وہ رول موڈل بن کر پیش ہوئے اور ایسے ڈرامز کیے جن میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا تھا تو خواجہ سلیم صاحب کا میں نمبر نیچے شیئر کر رہی ہوں آپ میں سے کوئی بھی اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریے ویڈیو اچھی لگے تو ایم بائی کے کوئی لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ نگبان